بسم اللہ الرحمن الرحیم تنویر حسین فرام سی سیو سکینڈری سکول وٹا دو کلاس سیمنت میج چپٹر نمبر فائی ہم نے سٹارٹ کیا ہوا ہے فائیو پوائنٹ ون ایکسرسائز کا آج ہم نے کویسٹن نمبر ٹو رائٹ کیا ہے ٹیسٹ ویدر دا فالوئنگ نمبر آر پرفیکٹ سکیر آر ناڈ یہ کویسٹن دیئے ہوئے ہیں ان میں سے ہم نے بتانا ہے کون سا پرفیکٹ سکیر ہے اور کون سا پرفیکٹ سکیر نہیں ہے تو جس جو بھی نمبر ہے پہلے ہم اس کی فیکٹورائزیشن کریں گے فیکٹورائزیشن میں جو اس کے فیکٹر ہیں اگر ان کے پیر بنتے ہیں تو وہ پرفیکٹ سکیر ہوگا ادر وائز پرفیکٹ سکیر نہیں ہوگا سب سے پہلے فیفٹی نائن ہے فیفٹی نائن کی فیکٹورائزیشن کرتے ہیں فیفٹی نائن اس پرائیم نمبر یہ پرائیم نمبر ہے تو یہ 59 کے اوپر ہی ڈیوائیڈ ہوتا ہے 59 ونز آر 59 تو اس کے جو فیکٹرز بنے ہیں وہ ہے 59 ملٹیپلائی بائی 1 اب دیکھیں 59 بھی سنگل ہے 1 بھی سنگل ہے اس کا کوئی پیئر نہیں بنتا تو اس کا اگر پیئر بنتا ہے تو یہ پرفیکٹ سکیر ہے اگر ان کے فیکٹرز کے پیئر نہیں بنتے تو یہ ناٹ پرفیکٹ سکیر تو 59 is not پرفیکٹ سکیر یہ پرفیکٹ سکیر نہیں ہے similarly question number 2 اس کا 625 625 کی فیکٹوریزیشن کریں گے 5 1s are 5 1 کہرے چلا جگہ 12 5 2s are 10 2 کہرے چلا جگہ 5 5s are 25 5 2s are 10 5 5s are 25 5 5 5s are 25 5 1s are 5 اب یہ اس کے فیکٹرز آگئے ہیں فیکٹرز کون سے ہیں 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 اب یہ ایک پیئر بن گیا یہ دوسرا پیئر بن گیا ہے اس کے فیکٹرز کے پیئر بن گیا ہیں جس نمبر کے فیکٹرز کے پیئر بن جائے تو وہ پرفیکٹ سکیر ہوگا تو یہاں ہم لکھیں گے 6 25 is perfect سکیر یہ پرفیکٹ سکیر ہے تھرڈ بار 225 اس کی فیکٹوریزیشن کریں گے 225 کی فیکٹوریزیشن یہ 5 کے اوپر ڈیویزی بھال ہے 5 4s are 20 2 کہہ رہی 5 5 5s are 20 5 5 9s are 20 45 3 3s are 9 3 1s are 3 اب اس کی جو فیکٹرز بنے ہیں وہ ہے 5 multiply by 5 multiply by 3 multiply by 3 یہ 5 کا ایک پیئر بن گیا یہ 3 کا دوسرا پیئر بن گیا ہے تو اس کے فیکٹرز کے پیئر بن گیا ہیں تو لہٰذا یہ پرفیکٹ سکیر ہوگا تو ہم لکھیں گے 225 is perfect سکیر یہ پرفیکٹ سکیر ہے 196 اس کی فیکٹوریزیشن کرتے ہیں 196 2 کے اوپر ڈیویزی بھال ہے 2 9s are 18 1 carry 2 8s are 16 2 4s are 8 2 9s are 18 7 7s are 49 7 1s are 7 اب اس کی جو فیکٹرز بنے ہیں 2 multiply by 2 multiply by 7 multiply by 7 یہ 2 کا پیئر بن گیا ہے 7 کا پیئر بن گیا ہے اس کے جتنے بھی فیکٹرز ہیں وہ پیئر فارم میں آگے ہیں تو لہٰذا 196 is perfect سکیر 196 ایک پرفیکٹ سکیر ہے 4 25 اس کی فیکٹوریزیشن کریں گے 4 25 5 8s are 40 2 carry 5 5s are 25 5 1s are 5 5 7s are 35 17 1s are 7 اس کی جو فیکٹرز بنے ہیں 5 multiply by 5 multiply by 17 اب 5 کا تو پیئر بن گیا ہے لیکن 17 سنگل ہے یہ پیئر فارم میں نہیں ہے تو لہٰذا 4 25 is not perfect سکیر یہ پرفیکٹ سکیر نہیں ہے کیوں کیونکہ اس کی فیکٹرز کا پیئر نہیں بنتا 17 اکیلا ہے اس کا پیئر نہیں بن رہا لہذا 4 25 is not perfect سکیر 81 81 کی فیکٹوریزیشن کریں 3 2s are 6 3 7s are 21 3 9s are 27 3 3 3 9s are 3 اس کی جو فیکٹرز بنے ہیں 3 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3 یہ ایک پیئر بن جائے گا یہ دوسرا پیئر بن جائے گا تو 81 کے جو فیکٹرز ہیں ان کے پیئرز بنتے ہیں لہذا 81 is perfect سکیر تو 81 is perfect سکیر یہ perfect سکیر ہے 121 اس کی فیکٹوریزیشن کرنی ہے 121 یہ 11 کے اوپر جاتا ہے 11 1 0 11 1 0 11 1 0 11 multiply by 11 یہ فیکٹر اس کے فیکٹر کے بھی پیئر بنتا ہے 11 اور 11 دو ہے اس کا پیئر بن جائے گا تو لہذا 121 is perfect سکیر 121 is perfect سکیر last part اس کا 2500 اس کی فیکٹوریزیشن کرنی ہے 2500 اسے 5 کے اوپر ہی کر لیتے ہیں 5 5 are 25 0 0 5 1 are 5 0 5 2 are 10 0 5 4 are 20 2 2 are 4 2 1 are 2 اب اس کے جو فیکٹرز بنے ہیں 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply by 5 multiply 2 multiply by 2 یہ ایک پیئر بن جائے گا یہ دوسرا پیئر یہ تیسرا پیئر تو اس کے جو فیکٹرز ہیں ان کے پیئرز بنتے ہیں جب پیئر بنتے ہیں تو یہ perfect secure ہوگا تو ہم لکھتے ہیں 2500 is perfect secure تو یہ perfect secure ہے question number 2 complete ہوگیا question number 3 ہم نے پچھلے lecture میں کیا تھا آج ہم نے question number 4 کرنا ہے اب properties of secure ہیں question number 4 اور 5 2 properties کے طاعت ہوں گے question number 4 کے لئے property یہ بنتے the secure of proper fraction is less than itself کسی proper fraction کا secure اس fraction سے less than ہوتا ہے اب proper fraction کیا ہوتے ہیں the fraction in which numerator is less than denominator اگر کسی fraction میں numerator denominator سے smaller ہو تو وہ fraction proper fraction کہلاتی ہے اب ہم اس کو پہلے secure فائنڈ کرتے ہیں پھر اس کو compare کریں گے secure کو اسی fraction کے ساتھ compare کریں گے تو 3 over 4 proper fraction ہے اس کا secure find کرتے 3 over 4 multiply by 3 over 4 is equal to 3 3 9 over 4 4 16 تو 3 over 4 کا secure آگیا 9 over 16 اب اس secure کو اس fraction کے ساتھ ہم نے compare کرنا ہے compare کریں 3 over 4 9 over 16 by cross multiplication کرتے ہیں تو 16 3 48 9 4 36 اب یہ secure ہے یہ less than ہوگی یعنی یہ fraction greater than ہوگی its secure اپنے secure سے یہ greater ہے تو یہ جو secure آیا ہے is smaller than fraction اس کی fraction سے سمال رہا ہے تو یہ پروو ہو گیا کہ 3 over 4 fraction is greater than its secure 9 over 16 اس سے greater ہے پارٹ 2 ہے 5 over 6 پہلے اس کا secure find کرتے ہیں اس کا secure 5 over 6 multiply by 5 over 6 is equal to 25 over 36 اب اس کو compare کرتے ہیں by cross multiplication 5 over 6 25 over 36 اس کو compare کریں گے 5 اس کو اس سے multiply کریں گے 5 6 30 5 3 15 plus 3 18 6 5 30 6 2 12 plus 3 15 1 180 is greater than 150 اب اس میں دیکھیں یہ جو part آیا ہے یہ اس fraction کا ہے یہ جو part ہے یہ اس کے secure کیا ہے تو secure is less than itself کسی بھی proper fraction کا جو secure ہوتا ہے وہ اس fraction سے smaller ہوتا ہے وہ fraction اپنے secure سے greater ہوتی ہے تو prove ہو گیا کہ 5 over 6 5 over 6 is greater than 25 over 36 یہ اس سے کیا ہے greater ہے اسی سوال میں ہم لکھ سکتے ہیں 3 over 4 is greater than 9 over 16 یعنی fraction اپنے secure سے ہمیشہ greater ہوتی ہے اور secure اس fraction سے less ہوتا ہے 4 over 11 اس کا پہلے secure find کرتے ہیں 4 over 11 multiply by 4 over 11 is equal to 4 4 16 11 11 121 یہ fraction 4 over 11 ہے اس کا secure 16 over 121 ہے اب ہم اس secure اور اس fraction کے سکیر کو fraction کے ساتھ compare کرتے ہیں by cross multiplication چیک کرتے ہیں 4 over 11 16 over 121 اس کی cross multiplication کریں 4 1 4 4 2 4 1 4 11 6 66 11 1 6 11 plus 17 17 4 84 is greater than 167 یعنی یہ fraction کا part اس کے secure سے greater ہے تو اسے ہم لکھ سکتے ہیں 4 over 11 is greater than 16 over 121 یعنی اسی fraction proper fraction کا secure اس fraction سے less than ہوتا ہے last part 1 over 7 اس کا secure find کرنا 1 over 7 multiply by 1 over 7 is equal to 1 over 49 اب ہم اس secure کو compare کریں with its fraction اس fraction کے ساتھ 1 over 7 1 over 49 cross multiplication کریں 49 1049 7 107 تو یہ 49 is greater than 7 similarly fraction جو ہوگی 1 over 7 is greater than its secure 1 over 49 تو کوئی بھی proper fraction اپنے secure سے ہمیشہ greater ہوتی ہے تو کسی proper fraction کا secure اس fraction سے ہمیشہ سمالان ہوتا ہے question number 5 question number 5 میں ایک property ہے the secure of decimal less than 1 ایسا decimal جو 1 سے smaller ہو is smaller than decimal یعنی ایسا integer جو 1 سے smaller ہو decimal number اس کا secure لیا جائے تو وہ secure ہمیشہ اس decimal number سے smaller ہوتا ہے سمیلر لی جیسے یہ ہم نے کیا ہے اب اس کا ہم نے secure find کا 0.4 کا اسے ہم لکھتے 0.4 multiply by 0.4 next 10 multiply 4 over 10 point ختم کریں گے جب point کے نیچے وعنی لکھیں گے point کے جگہ پہ آگے ایک نمبر ہے تو 1 zero لگائیں گے تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس 4 4 16 over 100 اگر اس کو decimal میں لکھیں تو نیچے 2 zero ہیں اوپر 2 ڈجرز کے بعد point لگا دیں 16 0.16 اب 0.4 کا سکیر آگیا ہے 0.16 0.16 is smaller than 0.4 تو ہم لکھیں گے 0.4 is greater than 0.16 یعنی کسی decimal نمبر کا وہ decimal جو 1 سے سمال رہو اس کا سکیر اس decimal number سے ہمیشہ سمال رہوتا ہے next 0.6 اس کا ہم نے سکیر فائنڈ کرنا ہے تو اس کو لکھیں گے 0.6 multiply by 0.6 next step میں اس کا point ختم کریں 6 over 10 multiply by 6 over 10 6 6 are 36 over 10 multiply by 100 اب پھر اس کو دوبارہ یہ fraction فارم میں آگیا fraction فارم کو پھر ہم decimal فارم میں convert کرتے ہیں تو نیچے 2 zeros ہیں اوپر 2 ڈیجٹس کے بعد point لگا دیں 0.36 اب 0.6 کا سکیر 0.36 ہے 0.36 is smaller than 0.6 تو ہم لکھیں 0.6 is greater than 0.36 give decimal number یہ اس کا سکیر سکیر ہمیشہ smaller than ہوتا ہے اس decimal number سے 0.36 is smaller than 0.6 part third ہے 0.12 1.2 آئے اس کا سکیر لیں is equal to 0.12 multiply by 0.12 اس کا point ختم کریں 12 over 100 multiply by 12 over 100 multiply کریں 12 multiply by 144 over 100 multiply by 100 10 thousand کے equal अब اس ہی کو decimal میں change کریں گے اس میں نیچے 4 zeros ہیں اوپر 4 digits کے بعد point لگ دیں 3 digits تو ہی ہو جائیں 144 14 14 digit پورا کرنے کے لئے 0 لگیں پھر ہم point لگائیں تو 144 over 10 thousand کی decimal form بنے گی 0 point 0 144 اب یہ 0 point 12 کا secure آگیا secure اس decimal نمبر سے ہمیشہ smaller ہوگا تو ہم لکھیں گے 0 point 1 2 is greater than 0 point 0 1 4 4 تو 0 1 0 1 4 4 secure of 0 1 2 is smaller than 0.1 2 last part 0.05 اس کا secure find کرتے ہیں 0.05 multiply by 0.05 point ختم کریں 5 over 100 multiply by 5 over 100 اس کو multiply کریں 25 over 10 thousand اب اسی کو ہم نے اس fraction کو decimal form میں convert کرنا ہے نیچے 4 zeros ہیں اوپر 4 ڈجٹس کے بعد point لگا دیں تو یہ 25 ہے 2 ڈجٹس یہ ہو جائیں گے آگے 2 0 لگا کے ہم نے point لگا دینا ہے تو 0.05 کا secure 0.0025 آگیا ہے اب یہ secure is smaller than its decimal number decimal number کا secure اس decimal number سے ہمیشہ smaller ہوتا ہے تو اس سے ہم لکھیں 0.05 is greater یہ greater ہے اپنے secure سے 0.0025 تو کسی بھی decimal number کا secure اس decimal number سے ہمیشہ smaller ہوتا ہے اس طرح آج ہم نے 5.1 exercise complete کر لیے next and chale